اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہواس خمسہ کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارے شکر ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے تاکہ ہمارا آنے والا ہر لیکچر ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے تو ہواس خمسہ کیا ہوتے ہیں ناظرین ہواس خمسہ قوت حصیہ میں سے ایک حص ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو پہچاند سکتے ہیں تو وہ جو حص ہوتی ہے ہماری وہ پانچ سراکی ہوتی ہے ہواس خمسہ جس کو بولا جاتے ہیں ہواس حص کی جمع ہے اور خمسہ پانچ کو بولتے ہیں تو سب سے پہلی جو ہماری حص ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو محسوس کرتے ہیں وہ ہے البسر قوت بینائی یعنی کسی بھی چیز کو ہم دیکھ کے پہچاند سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھ جیسے بھی اس کو دیکھتی ہے فوراں ہی اس کو پہچاند جاتی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے یہ ویسی چ چیز ہے اس کا کلر یہ ہے اس کا کلر یہ ہے یہ واضح نظر آ رہی ہے یا یہ لائٹ نظر آ رہی ہے مدھم نظر آ رہی ہے جیسے بھی ہماری آنکھ پہچاند جاتی ہے تو سب سے پہلی کیا ہے قوت بینائی یعنی البسر نمبر دو اللمس چھونے کی قوت عربی میں اس کو اللمس بولتے ہیں چھونے کی قوت ٹھیک ہے تو چھونے کی قوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ٹچ کر سکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے یہ جو ہاتھ ل ایسے پنکے کو ہاتھ لگایا ہے یہ میں نے ٹیلی ویجن کو ہاتھ لگایا ہے یہ میں نے فریج کو ہاتھ لگایا ہے پتہ چل جاتا ہے ہمیں اس کو ٹچ کرنے کے ساتھ اس کو چھونے کے ساتھ دوسری جو قوت ہے قوت چھونے کی قوت ہے جس کو عربی میں اللمس بولتے ہیں ٹھیک ہے تیسری قوت الذوق چکرے کی قوت یعنی ہم کسی بھی چیز کو چک کر پہچان سکتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے اس کا ذائقہ جیسے ہمارے زبان کے ساتھ ٹچ ہوا ہمیں پتہ چل گیا اچھا جی یہ چیز ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہے اس کا ذائقہ ترش ہے اس کا ذائقہ کڑوا ہے یہ نمکین ہے ہمیں پتہ جل جاتا ہے ٹھیک ہے زبان کے ساتھ تچ کرنے کے ساتھ تو یہ تھی تیسری چوتھی ہے اس سمع عربی میں اس کو اس سمع بولتے ہیں قوت سمع ٹھیک ہے قوت سمع جو ہے اس کے ساتھ ہمیں پتہ جلتا ہے کہ ہم کسی بھی آواز کو سنتے ہیں تو ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ یہ مرد کی آواز ہے یہ عورت کی آواز ہے یہ بچے کی آواز ہے تو اس کو سننے کے ساتھ ہمیں پتہ جلدت ہے یہ چوتھی ہے اور اس کو بولتے ہیں السمع عربی میں ٹھیک ہے اور پانچمیں اور آخری قوت جو حواس خمسہ میں سے ہے وہ ہے سونگنے کی قوت الشم ٹھیک ہے الشم تو سونگنے کی قوت ہوتی ہے اس کے ہم کسی بھی خوشبو کو سونگتے ہیں تو ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ جو قوت ہے یہ فلان چیز ہے یہ گلاب کا پول ہم اگر پول سونگے تو میں پتہ چلتا ہے یہ گلاب کا پول ہے یہ چمبلی کا پول ہے یہ کچھ سادہ پول ہے تو ہمیں اس طرح اور پرفیوم ہوتے ہیں اور ایتر ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی سمیل ہوتی ہے کوئی بدبو ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلان چیز ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے تو ناظرین یہ حواظ خمسہ تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے آپ ان کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لئے ہم ملتے ہیں جزاکراللہ خیرہ اسلام علیکم